اگر بالنکی نے رامانڈ نہ لکھی ہوتی تو رام نائٹ نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم بتانا چاہتے ہیں جب ہم آپ کے رام کا اتیاز لکھ سکتے ہیں اور اتنا بڑا انسان کھڑا کر سکتے ہیں جس کے لئے آج کوٹ میں پروزیڈک شروع ہو رہی ہے جس کے بوتے پہ آپ سرکار میں آئے ہو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر ہم نے کھل نائٹ بنایا تو وہ دو ازار سال نہیں چلے گا ہم ایسا نائٹ بنائیں گے کہ وہ آنے والی تمام پینیوں تک چلے گا پرلہ تک چلے گا ایسا نائٹ بنانا کیا ہم کو آتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھیو کہ آپ تو رام کی قسم کھاتے ہیں آپ تو رام کی قسم کھاتے ہیں تو آپ رام کی قسم کھا کریں بتا دیجئے کہ آپ بھارت کے سمیران میں یقین کرتے ہیں یا رامان کی میں یقین کرتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں ہم گمبیٹا سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اس لئے ساتھیو ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات اپنی زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں پوری کرنا چاہتا ہوں کہ رامان میں آپ نے شمبوک کو مار گیا اور مہابارت میں آپ نے انگوٹہ کٹ لیا تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگوٹہ جرور کٹ گیا تھا ہمارا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پر آپ کے ساتھ آپ کی قابلیت پر آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دکھاؤ ہم تو آپ کی قابلیت کو ٹیک کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم آپ کے ساتھ اپنی قابلیت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کہتا ہے نیٹ کا جو فیصلہ آیا کہ اگر کوئی دلدھ اور آدھیباسی یا پچھڑا آدمی قابلیت میں جنرل سے آگے نکل گیا تو اس کو آپ سیٹ نہیں دیکھیں اتنا تو آنکھوں میں دھول نہ جھوکو اتنا تو آنکھوں میں دھول نہ جھوکو تو اس لیے ساتھیوں ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں پولیس ہے پولیس کے پاس آمس ہے پولیس کے پاس لاکھی ہے پولیس کے پاس گھنڈا بھی ہے اس دیش میں آرمی ہے آرمی کے پاس بھی سارے آمس سے لایسنس ہیں تم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں جب اس دیش میں پولیس کا ساشن ہے جب اس دیش میں نیایے کا ساشن ہے تو آم آدمی کو آپ لایسنس کیوں ایشو کرتے ہو کسی بھی ملک کو آپ لایسنس کیوں دیتے ہو بندوقوں کا کیوں ہوا لوگوں کا لایسنس دیتے ہو کیوں ہاتھیاروں کا لایسنس دیتے ہو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم آپ سے مان کرنا چاہتے ہیں اور میڈیا کی ضرور پر بتانا چاہتے ہیں دلیت یہ چاہتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ سیڈیجن کے پاس کسی بھی نرواچت پردینیدی کے پاس ویٹیگت حیثیت سے کوئی بھی ہتھیار اس سے جب دھونا چاہیے اس کو ہتھیار کا لائسٹ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اگر آپ چنوے پردینیدی ہیں تو آپ کے ساتھ پولیس ہے نا ہاروالا تو آپ کو کیوں ہتھیار چاہیے چاہے وہ موڈی ہو چاہے جو بھارتی ہو ہتھیار کیوں چاہیے آپ کو اس لیے دلیتوں کو ڈرانے دھمکانے لیے جو ہتھیار ہوگا استعمال ہوتا ہے ان کے لائسنس طرح کینسل ہونا چاہیے اور دیش میں چاہے دلیت ہو چاہے آدیوارسی ہو چاہے اگڑا ہو چاہے پچڑا ہو ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو پارسی ہو سکھ ہو کسی کو بھی ہتھیار کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے ہم کی مانگ رہے اور جس وقتی کو اپنی سرکشہ کی جیادہ چنتہ ہے ہم سرکار سے یہ مان کرنا چاہتے ہیں سرکار اس کو پولیس پروڈکشن دے اب چاہے وہ پولیس پروڈکشن دلیت کو چاہیے دلیت کو دے دیجئے آدیوارسی کو دے دیجئے جو بھی پیڑی پیٹی ہے اس کو آپ پولیس پروڈکشن دے دیجئے اور اس کے لئے کمیٹی بنا دیجئے لیکن اس کمیٹی میں آبادی کے حساب سے حرج آپ کا پرکنید تو ہونا چاہیے ہم کوئی بھی ایسی کمیٹی سوکار نہیں کریں گے جس میں ہمیں ہماری آبادی کے حساب سے حصے داری نہیں ملے گی ہماری آبادی جاتا ہے ہماری حصے داری بھی جاتا ہونی چاہیے اس لئے ساتھیوں ہتھیاروں پر یہ پرتیبت ہونا چاہیے اور انت میں ساتھیوں میں یہ آپ لوگوں نے جو جمعے داری دی آپ لوگوں نے جو بھروسہ دکھایا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک اس دیش میں چندر شیکر اور جیسے ہمارے جو باقی دوسرے ساتھی ہیں رویت فیمول آیا ہے چندر شیکر ہے بالکشن سرویہ ہے پہلو خان ہے اخلاق ہیں یہ تمام جو ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اتیا چار ہوئے ہیں جن کے ساتھ اندیا ہے ہوا ہے جس میں سے تین لوگ نیسے میں ہیں میں آپ کے سامنے یہ قسم کھانا چاہتا ہوں پتہ پرتیگیا لینا چاہتا ہوں کہ جب تک ان پر سے نیسے نہیں اٹھے گا ان کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا ہم لوگ کہاں کام چاہیں گے ہم چین سے بیٹھیں گے نہیں کانوں کی بیرائیتیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس سادن نہیں ہے ہمارے پاس آپ کی طرح سے پارٹیاں نہیں ہیں لیکن صرف تو ہے ہمارے پاس صرف تو ہمارے پاس ہے اور یہ سیر اتنے ہیں کہ آپ جتنے کاٹو گے اس سے جاتا سیر ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نے کاٹ نہیں ہے اور ساتھیوں اگلے سال سن 2018 میں آپ سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں سارے نیتاوں سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں اڑی سا کے نیٹو داسی نے کہا دو جنوری کو بھونیشور میں ہجاروں لوگوں کے ساتھ اس مطلبولے کی پردشن کریں گے ساتھی چھوٹو آدی واسی نے کہا مدیہ پردش میں جگہ جگہ اس بات کو لے کے لڑائی چھڑے گئے پنجاب کے ساتھ ہی کہہ کر گئے ہیں سب جگہ کے ساتھ ہی کہہ کر گئے ہیں گجرات کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں آدھی لڑائی تو چنوامی ختم ہو جائے گی گجرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگلے سال یہ کول ہے یہاں کا دیش کے دس لاکھ دلیت آدی واسی پچھلے ہی جاتے ہیں اور منورٹی کے لیڈر دلیلے کی رازدھانی کو پھیریں گے ہم ملین لیڈر مارچ کریں گے ملین پیپل مارچ نہیں کریں گے میری بات کو سمجھنا ہم ملین لیڈرز کا مارچ کریں گے ملین پیپل لوگوں کا مارچ نہیں کریں گے لیڈرز کا مارچ کریں گے اس دیش میں ہر پنچاک سے جو بھی انسوچ جاتی جن جاتی پچھلے جاتی منورٹی کا جو ہے ملین لیڈر مارچ دیش میں گائے گوبر گنگا پر جو گندگی ہے اس کو ساف کرنے کے لئے ملی لیڈر مارچ کریں گے جائے بھی جائے بارد ساتھ